اسلام علیکم میلوی فالوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک تھا ہے کیونکہ خیلیت سے ہوں گے اور عید بہت جوش و فروش کے ساتھ منا رہے ہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بلکل نہیں بھولیں گے جنہوں نے دو دن پہلے ایک پلین فریش میں اپنے بہت پیاروں کو کھو دیا تھا اس کے علاوہ اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہیں گے اور بہت زیادہ میل جول نہیں کریں گے کہ کرونا وائرس کے خطرہ اب تک ہم پر منڈلا رہا ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک افثانہ لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے کاساہ عصد اور اس کو لکھا ہے ماورا تلہانی لاہور کی سب سے مسروف سڑک سے لنک روڈ نکلتا جو سیدھا مشہور ترین علیف سکول کی سٹی برانچ تک آتا تھا سکول کے باہر درختوں کا جھرمت تھا جس سے قدرتی رنگ نمائی ہو رہے تھے علیف کا شمار ملک کے مشہور ترین ادارے میں ہوتا تھا یہ سکول ان بچوں کے لیے تھا جو یتیم بے آسرا کچھرے کا دھیر بن شاپر یا کسی گندے نالے سے اٹھائے جاتے تھے اس ادارے کا نام اتنا ہو چکا تھا کہ کئی دفعہ سکول کے باہر نومولود بچے رکھ دیے جاتے گراؤنڈ میں بچے کھیلنے میں مگن تھے اور ان بچوں کے درمیان بیٹھا کسی طرح بھی چھتیس سالہ باشا ارمد نہیں لگتا تھا چھوٹی بچیوں کے بال بناتے بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹے جھولے لیتے وہ چہرے اور جسامت سے نہ صحیح لیکن حرکات سے انہی کا حصہ لگ رہا تھا سر آپ سے مل لے کوئی آیا ہے اس کا پیغام آیا تو وہ آفس کی طرف چل دیا اسلام علیکم بیٹھئے آفس میں داخل ہوتے ہی اس نے سامنے کھڑے دونے لوگوں کو دیکھ کر بیٹھنے کے لئے کہا تم اللہ دکتا ہو آنے والوں کا سوال اسے جی جان سے چونکا گیا اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل وہی رکھ دی اور ہوت سے سامنے براجمان عورت کو دیکھنے لگا جس کے موز سے اس نے منام سنا جو اس کی ساتھ کی گہرائیوں میں گم تھا جو صرف دو لوگوں کے لئے تھا دو لوگوں کا ہی حق تھا اور وہ کبھی ان کا یہ حق ان سے نہیں چھین سکنا تھا آپ لوگ کون ہیں اس نے سوال پہ سوال کیا وہ آنے والوں کو پہچانے بخیر جواب دینا ہی نہیں چاہتا تھا میں نازیہ ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں وہ عورت تبولین تعرف کروا چکی تھی وہ مطمئن ہوا کہ کہانی وہاں نہیں ملتی تھی جس کا اسے خدشہ تھا ہمیں جمیلہ سے ملوا دو وہ دوبارہ خدشات کی زد میں آیا تھا آپ کہاں سے آئے ہیں عورت کے سامنے آئے مرد نے تھوڑے تذبذب کے ساتھ بتایا اور اس کی خدشات پل میں حقیقت کا رو تھار گئے آج کہانی کا دوسرا رخ بھی آشکار ہونے والا تھا کہانی کے ہر کردار سے واقف ہونے کے باوجود وہ مجرموں سے اطراف جرم کروانا چاہتا تھا اس پل وہ بھی عام سا انسان لگ رہا تھا خدائی وصف کو اپنا اختیار بنا لینا اور اپنے اختیار ملینا سزا اور جزا کا فیصلہ کرنا عامال کا پلڑا اپنی کمزر نگاہ سے طولنا رات اندھیری اور گہری تھی جب سہن میں برپا شور مدھم ہوتا تو گیترن کی آواز کچھی مٹی سے بنی دیواروں سے ہوتی ہوئی اس کے کانوں میں گونجنے لگتی وہ کھولے کان اور بند سماعت لیے پیلا گونگٹ نکالے آز زردہ سی بیٹھے تھی چنچن موتی دال مرحنانی میں لونگا دا تڑکا میں لہوان باری وری ہی شام آیا کٹ کلے جا آٹا گناتی میں دل دا تنور تپاوان باری وہ نہیں شام آیا آڑو آ جنہ جنہیں پیڑ کرانی میں پل پت پکاوان باری وہ ہی نہیں آیا شام آیا پنجابی لوپ گیت چند پر خاموشی کے بعد سہن میں دوبارہ سے ڈھولک بچنے لگی اور ڈھولک کی تھا پر عورتیں با جماعت ایک اور گیت گانے لگیں اس نے پیلے گوٹا کنارے سے برے دوپٹے کے نیچے سے کھڑکی کے پار دور نظر آتا چان دیکھا اور گیلی آنکھوں سے دل کا سندیسہ اس کی حوالے کر دیا چان نے بے رنگ کا خط چاکیا پڑھنے کے بعد تاس ہوا اور بادلوں میں مو چھپا گیا وہ جو سہن میں برپا شور کے باعث سماعتوں پر بند باندے بیٹھی تھی دور اُبھرتی ہلکی سی چاپ پہ چوک گئی تھوڑی طلق آیا دوپٹا مہندی لگے ہاتھوں سے اور نیچے سرکا لیا آنکھیں بند کی اور آنے والے کے قدموں کو گننے لگی بارہ قدموں پر گنتی ختم ہوئی دروازے پر کھٹکا ہوا اور اس کا دل ڈوب کے اوپرا اسی لہ میں سے تو وہ ڈری بیٹھی تھی اور وہی لہ مہا وعدہ اِ ازل کی طرح آن پہنچا تھا آنے والا اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ موقع کی مناسبت سے بیٹھی ہوئی تھی مگر خدا گواہ تھا کہ دل تانگیں اور وجود نہ چاہتے ہوئے بھی مقابل کی اطاعت کی پیش نظر سہما کھڑا تھا دل بھی کبھی کھڑا ہوا ہے بھلا ہاں جب سامنے باپ ہو بابل کے آنگن آخری رات ہو گود میں پیسوں کا ڈھیر ہو وجود نہ اٹھ سکے تو اطاعت گزار جسم کے سینے میں دھڑکتا دل نظر جکھائے ہاتھ باندے کھڑا ہو جاتا ہے مرد سے عشق محبت کی امید نہ رکھنا کیونکہ مرد بڑی کمزرف مخلوق ہے یہ کسی کو دونے والے بھی کھلائے تو بدلے کی امید رکھتا ہے اب تو سوچے گی کہ میں بھی تو مرد ہوں اور تجھ سے محبت کرتا ہوں تو یہ غلط فہمی نہ پالنا محبت کرتا تو یہ کہنے کے لئے نہ آتا کہ اب تیرا جینا مرنا اسی دیس ہے جہاں کل تجھ جائے گی تیری ماں ہوتی تو تجھے بھرم کے پیالے میں یہ حقیقتیں بتا دی مگر میں ٹھہرا مرد اور مردوں کا بھرم سے کیا واسطہ اس نے نام آکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا ماں کو مرے تین سال ہوئے اور تین سال میں اس پہ ہیلی کو سلجھاتے نین کی وادی میں کھو جاتی آج بارہ قدموں سے آگے کا سفر شروع ہوا تھا آنے مالا کروست کسیلا ہی سہی بولا تو مگر اس کے کانوں میں امرد بن کے اترا تھا نادیدہ قدموں پر کھڑا تل ہلکا سا ڈولا مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے جس کے آنگن اترے گی اس سے صرف عزت کی آز رکھنا کیونکہ عزت کا پیالہ بھرا ہو تو بھوکے پیٹ بھی زندگی گزر جاتی ہے اور اگر پیالے میں سوئی برابر بھی سراخ ہو جائے تو زندگی پنجنے میں بھسی چڑیا سے پتر ہو جاتی ہے خاموشی سے گھبرا کر اس نے سر اٹھایا تو مقابل کھڑا وجود باپسی کے سفر پہ تھا وہ لمبے باندھوں کو پاراندے میں باندھے ہاتھ سے لہراتی کھیتوں میں پاؤں پاؤں اٹھلتی اچھلتی جا رہی تھی اس کی منزل تو ڈیرہ تھا جہاں وہ باپ کے لئے ماں کا پیغام لے کے جا رہی تھی مگر دل کھوٹا ہو چکا تھا آنکھے راستہ بھٹک رہی تھی پاؤں عجیب لے پھر تھرکتے باپ کے ڈیرے سے چند کو اس پہلے ایک کچھے رستے کو مڑ گئے اور باپ کے ڈیرے سے نسبتاً بڑے ڈیرے پران رکے اس کی کالی نگاہوں میں کچھ نارنجی سے جلنے لگا شاید دل کی تڑا پانکوں میں زرد رنگ گھولنے لگی تھی اس نے لکڑی کے دروازے پر ہولے سے دستک دی دروازہ لمحی کی تاخیر سے پہلے ہی کھول گیا میں تڑکے سے تیری راہ دیکھ رہا تھا کوئی اتنا انتظار بھی کرواتا ہے بھلا اس نے آنکھوں کا زرد رنگ دیکھا تو اس کے گہرے وجود کی گہرے پانیوں کی طرح پھیلنے لگا تاکہ زرد رنگ کا اکس اس کے وجود میں مدغم ہو جائے امہ نے جب بھیجنا تھا تب ہی آنا تھا نا اور چچی بھی تو کڑی نظر رکھتی ہے کہ کہیں ان کے ہیروں جیسے بیٹے کو اڑھانا لے جاؤں اس نے مردانگی کو ہاتھ سے پرے دھکیلا اور ایک ادا سے بال لہرانے لگی دل چھلنی تو پہلے ہی کر گئی ہے اب یہ نخرے دکھا کے جان تو نہ لے اس نے موم سکل آئی دوبارہ اپنے انگارہ ہاتھوں میں تھامی موم آنچ پہ پگھلنے لگتا ہے اور روشنی ہر شیئے کو اندھیرے سے نکال کر واسع کر دیتی ہے لمحوں کا کھیل ہوا لمحے سرک گئے پشیمانی بیشانی سے قطروں کی صورت تپکنے لگی یہ کیا ظلم ہو گیا اب کیا ہوگا پراندہ لہراتہ ہاتھ اب ہوتوں پہ قابض تھا تو میرے نکاح میں ہوں اور میں امہ سے کہتا ہوں کہ جلدی سے نکاح کروالیں اور اخصتی کروالیں ابھی تو جا اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے دروازہ جتنی اجلت میں کھلا تھا اب اس دیجی سے بند کیا جا رہا تھا کہ دروازے بند کرنے سے بدنامی چوکھٹ پار رک جاتی ہے کمال نگر عجیب دیس تھا یہاں کی صبحوں میں احساس کے رنگ اور راتوں میں محبت کی گرمی تھی یہاں کا سورج مسکراتا اور چاند کھل کھلاتا ہوا نظر آتا اس دیس کے کچھے آنگن میں عزت کا بھرا پیالہ مٹی کے داخلی دروازے کے پاس پڑا رہتا جو بھی دروازہ پار کرتا پیالے سے دو گھونٹ بھر کے آتا اور عجب بات تھی کاسا عزت خالی نہیں ہوتا تھا باب الکانگن ویران ہو گیا اور اس تک خبر تب پہنچی جب سفیت لباس میں لبتا وجود میں ٹکے سپرت کیا جا رہا تھا اب اس کے سر پر پیلا دوپٹا نہیں تھا سو وہ جی بھر کے روئی تین دن اس در پر بیٹھی جانے والے کی بے وفائی یاد کرتی رہی اور آخر دوبارہ اس دیس کو روانہ ہو گئی جہاں اس کا جینا مرنا لکھا تھا محبت بخش میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اگر اجازت دو تو بوڑ تلے عورتوں کے پاس چلی جایا کروں کچھی دیواروں نے عرصے بعد اس کا سوال سنا میں چھوڑ دیتا ہوں جواب خوش آئند تھا مگر نجانے کیوں خوشی اس کے چہرے پہ نہ چل گئی تھی کمال لنگر میں سارے زمیندار لوگ تھے عورتیں گھر کے کام کاج ختم کر کے گاؤں کی پرانے بوڑ تلے اکھٹھی ہوتی تھی اس نے ہمیشہ ذکر سنا تھا اور آج میکی کا درس پھلائے وہاں جانے کا پوچھ بیٹھی محمد بخش خوشی سے اسے وہاں چھوڑ گیا مگر واپسی پہ ساتھ لے جانے کا بھی کہ گیا بی بی تمہیں بھی کوئی ہونا رہاتا ہے وہ جو بوڑ کی چھاؤں تلے کونے میں بیٹھی تھی عورت کے سوال پہ چونک اٹھی اس نے ایک گر نظر دوڑائی تو ہر عورت مصروف دکھائی دی چارپائی اور کھیس کی بنائی گوٹا کناری اور کڑھائی چاب دو میں پڑے کیڑے کی چنوائی الغرز ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا ہاں اس نے مدھم آواز میں کہا کیا اس کے جواب کی طرح سوال بھی اکھ لپسی ہوا عزت کا پیارہ بھڑنا اس نے جواب مقابل کو پریشان کرنے کے لئے دیا سوال پوچھنے والی چند لمحی اس کی شکل دیکھتی رہے وہاں سے ایسی اٹھی کہ دوبارہ نہ آئی شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا پاؤں بھی بھاری ہوا یا نہیں ایک عورت نے چرخہ چھوڑ کر اس سے سوال کیا نہیں ابھی اللہ پاک نے کرم نہیں کیا اس نے نظریں چھکاتے ہوئے کہا اللہ معاف کرے اتنی دیر اچھی نہیں ہوتی میری مانو یہاں کچھ اور گاؤں دور ایک بیر جی بیٹھتے ہیں ان کی زبان میں بہت تاثیر ہے ایک بار ان سے پھونک کروالو صرف اس در سے مانگو جو عطا کرنے کے قابط ہے اور وہ وہی ہے جو سات اسمانوں سے پر اسے درد المنتحہ سے آگئے ہے ہماری سوچ سے زیادہ مہربان ہمارے عمال سے زیادہ نواز نمالا اور جو لوگ ایسی گلی گلی دردر مانگتے ہیں وہ ساری زندگی مانگتے ہی رہ جاتے ہیں اس نے نہایت متانت سے بچپن کا پڑا ہوا سبق دھورا دیا ساری اس کے پاس سے ہٹ جاؤ اس کا تو عقیدہ ہی خراب ہے ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ سب کو لے ڈوبتے ہیں ایک بڑی عورت سے پیر صاحب کے گستاخی برداشت نہیں ہوئی تو وہ ساری عورتوں کو اس کے پاس سے ہٹانے لگی ہاں بالکل جوان لڑکیاں بھی اٹ جاؤ یہ عورت بانج ہے کہ اس کا اثر نہ ہو جائے دوسری عورت لہجے کو مزید خوفناک بناتے ہوئے بولی کہ چند لمحوں میں اس کی حیثیت کورزدہ مریض کیسی ہو گئی اس نے حیرت سے سب کو دیکھا ایسی عورتیں اس نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی اور دیکھ کے ساکت رہ گئی سورت چڑھے جب اس کا بلاوا آیا تو بھوڑتے لے وہ ایک مخبوط الحواس بانج نافرمان عذاب پیر کی مستحق عورت مشہور ہو چکی تھی ان علقاء پر وہ مسکرات دی اور ٹھیک ہی مسکرائی تھی یہ دنیا تھی اور یہاں دوسرے شخص کے لئے ہر کوئی خدا تھا یہاں سب خود ہی وکیل اور جج تھے سب نے ایک زبان فیصلہ سادر کر دی اور لمحوں کا کھیل تھا کہ خبر ہوا کے دوش پر سفر کرتی کمال نگر میں پھیر گئی چند عورتوں کی زبان سے ادا ہو چکا تھا سو اب وہ بانج تھی بانج تھی اور صرف بانج تھی مومپیگھل کے زمین پر ٹھیر ہو گیا تھا کہ زمین پر پڑے دھیر سے ایک نئی شامعہ بیدا کی جا سکتی تھی لمحوں کا کھیل رسوائی کو آنگن کا رستہ دکھا گیا تھا سب سرچوڑ کے بیٹھے تھے رخصتی کے بعد بھی سات پردوں میں چھپے وجود کے لئے کوئی بہانہ نہیں تھا دو سادہ کپڑوں میں رخصتی کر دی گئی اور اس کی منزل وہی ڈیرہ ٹھیرا اور یہی حل گاؤں والوں سے سب چھپا سکتا تھا دن پر لگا کے اڑنے لگے وقت آخر بھی آنے والا تھا اور سب کے تیوروں سے گھبرا کر وہ اپنے ہاتھ حفاظت کے خاطر نادیدہ وجود کے گھٹلا پیٹ لیتی مگر دل کے خطش خط نہیں ہوتے تھے سن تجھے اس پر ترس نہیں آتا وہ کئی بار کی طرح پھر سے اس کے سامنے مددہ لیا پہنچی ترس کھا کر بدنامی نہیں کروا سکتا اور تو بار بار اس کا ذکر لیے نہ آ جائے کر سوال کا جواب لا تعلقی سے بھر پور تھا اگر تو چاہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم اسے لے کر یہاں سے دور چلے جائیں گے کسی کو خبر نہیں ہوگی ایک بار بہگ گئی تھی مگر اس کی سزدہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتی تھی میں بڑوں کے آگے نہیں بول سکتا اس لئے جو فیصلہ ہو گیا اسے خاموشی سے مان لو کیا فیصلہ ہوا ہے اس کا لہجہ کام پ رہا تھا رات کے انتہرے میں مٹی کے سپرد کر دیں گے نہیں اس کے کان گھائل کر دینے والے الفاظ سن نہیں پائے زندہ کو کیسے دفن وہ پھر آز برے لہجے میں بولی اس کی فکر نہ کر اور ہر وقت میرا دماغ خراب نہ کیا کرتی رہا وہ خاموشی سے اٹھائی بھری کوک سے خالیپن کا احساس اتنا طاقتور تھا کہ وہ دھاڑیں مار مار کے رونے لگی مگر سننے والا کوئی نہیں تھا وہ عام سا دن تھا وہ صبح سویرے مٹی میں بھوسر ڈالے اسے گننے میں مصروف تھی دھوب نکلنے سے پہلے اسے گھر کی چھت پر لیپ کرنا تھا بھلی لوگ سارا گاؤں یہ کام سال میں ایک دفعہ ساون کے بات کرتا ہے اور تمہاراں ہی نہیں کرتی ہو محمد بخش اس کے پیچھے کھڑا پوچھ رہا تھا اور کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا لیکن اس کے عام سے لہجے میں چھپی یاسیت وہ پہچان گیا بھوڑتے لے چلی جایا کرو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مشورہ دے بیٹھا وہاں ایک پاگل کی کوئی وقت نہیں اس کے جواب پر وہ خاموش ہو گیا وہ خوض اس کی ذات کی الجھنوں میں ولد جاتا مگر اس کی نظر میں جمیلہ ایک پہیلی تھی ایک خوبصورت پہیلی جسے وقتن فوقن وہ سنجھانے کی کوشش کرتا رہتا وہ خاموش رہتی تو کسی نہ کسی طرح اسے بولنے پر اپساتا رہتا وہ اس کے قدموں کو دیکھنے میں اتنی مہہ ہو جاتی تو وہ بے وجہ چھوٹے آنگل میں چلتا رہتا وہ گھر زدہ راتوں میں چاند کو تکتی تو تھوٹھڑتے وجود کے باوجود کمرے کی کھڑکی کھلا رکھتا بور تلے اس کی پہیلی پاگل بنا دی گئی تھی اور یہ بات جنگل کی آف کی طرح سارے کمال نگر میں پھیل گئی تھی محمد بخش وہ پیچھے سے پکارا گیا تو وہ اچھمبے سے مڑا مجھے اپنے ساتھ لے چلو پانچ سال میں دوسری فرمائش تھی پہلی کا نتیجہ پاگلپن کا خطاب اور دوسری کا ٹھیک ہے چلو وہ انکار نہیں کر پایا کمال نگر کی گلیوں میں چلتے چلتے وہ دونوں کچھ راستے پر آ گئے جس کے آگے دور دور تک کھیت تھے ہر کھیت میں کام کرتے لوگ اور ایک رنگ کی فصلے اسے بہت پھلی معلوم ہو رہی تھی وہ دونوں کمال نگر سے کافی دور چلے آئے تھے اور مسلسل چلتے ہی رہتے کہ ایک آواز پر چونک دونوں تھٹکے اور فوراں سے رک گئے اس نے چونک کر بیتابانہ نے گہوں سے آواز کے مرکز کی جانے دیکھا اور محمد بخش نے حیرت سے اس کی بیتابی کو دیکھا وہ ایک پل کے جھٹکے سے سنبھل چکا تھا اسی لئے بنا روکے اس کا ہاتھ تھا میں آگے کچھل پڑا آواز مسلسل آ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں قید نسوانی ہاتھ کاب رہا تھا محمد بخش وہ کار میں درد تھا مگر کیا کرتا وہ مر تھا نہیں جمیلہ ان کار نے آنکھیں لب لب بھر دی سردی بہت ہے وہ دوبارہ التجا کرتی یہ سوچنا ہمارا کام نہیں وہ رکنا نہیں چاہتا تھا مجھ پہ رحم کر آسو آنکھوں سے نکل آئے ساری زندگی کروں گا مگر ابھی نہیں نسوانی ہاتھ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی کہ کہیں وہ واپس نہ پلٹ جائے اللہ جی کا حکم ہے آخری ہربہ لوہے کو لوہے سے کارتا گیا ہاتھوں کی گرفت میں نرمی آ گئی ایک جملہ اسے ہاں یا ناکے پولیس رات پر فسا گیا پہلی آواز میں اور آوازیں شامل ہوئیں تو دونوں دوبارہ پیچھے کو متوجہ ہو گئے منظر دیکھ کر اس کا مردانہ دل بھی کانپ اٹھا دو تین کتے آواز کی جانے دوڑ رہے تھے اس نے ایک پل بھیگی آنکھوں کو دیکھا دوسرے پل دل تٹولا اناو خچات پاؤں تلے کچھ لینی چھک کر دو تین پتھر اٹھا اور کتوں کے پیچھے بھاگنے لگا اس نے تاک تاک کے نشانے لگا اور کتوں کو بھگا دیا کھیت کے وسط میں ننہا سا وجود گند سے لتھڑا بینا کسی لباس کے پڑا تھا اس نے مر کر اپنے پیچھے جن قدموں کے فاصلے پر کھڑی عورت کو دیکھا اور ننہا وجود پاہوں میں لے لیا کندے پر اکھے کپڑے سے بچہ لپیٹا اور واپس کمال لنگر کی طرف چل دیا وہ سب سے پہلے کمال لنگر کی دائی کے پاس پہنچا بچہ صاف کیا اور سب کے سوالوں کو نظر انداز کرتا گھر کو چل دیا گھر پہنچ دے اس نے محمد بکش سے بچہ چھپٹ لیا اور بچے کو پاگلوں کی طرح چمنے لگی یہ ہمارا بچہ ہے میں اسے کسی کو نہیں دوں گی ہم نے اسے جانوروں سے بچایا ہے یہ اب ہمارا ہے وہ جذبات سے مخلوق ہو کر یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ بچہ واقعی ان کا تھا اور وہ بتا بھی نہیں پایا کہ ننہا وجود کسی کو عزیز ہوتا تو یوں جانوروں کی خوراک نہ بنایا جاتا محمد بکش اسے آس و نراز میں ڈولتے دوبارہ مخاطب کیا گیا اور وہ ایسی پکار پر ہار جاتا تھا کے بعد اس آسمان کھلا کھلا سا تھا محمد بکش زمینوں کو پانی لگانے کے لیے دیرے پر رک گیا اور وہ اس کے انتظار کو کاٹنے کے لیے اپنے کمرے کی کھڑکی سے تارے گننے میں مصروف تھی وہ اپنے خیالات میں ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اتنی آہستہ آواز پر وہ کشم کشم پڑ گئی یہ دستک تھی یہ ہوا کا شور چن لمحوں کے بعد دوبارہ دستک ہوئی جو پہلی کی نسبت تھوڑی تیز تھی تو وہ فستر سے اٹھ کھڑی ہوئی کون ہے جمیلہ میں ہوں جلدی دروازہ کھولوں وہ آواز پہچان نہیں سکی لیکن مدھم آواز میں چھپا کرب چان گئی اس نے فوراں سے دروازہ کھول دیا بڑی سی چادر میں لپٹا وجود جلدی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بھیڑ دیا تم کون ہو بھوٹرے جو لڑکیاں تمہارے ساتھ بیٹھتی تھیں ان میں سے ایک ہوں مجھ پر سخت آزمائشان پڑی ہے مجھے اس پورے گاؤں میں تمہیں مددگار نظر آئی ہو وہ اجلد میں بولتی چلی جا رہی تھی اور جمیلہ حیرت سے مکھولے اس کی باتیں سن رہی تھی اس کا بھراج جسم کپ کپاتا وجود لرستی آواز بتا رہی تھی کہ وقت نستیق ہے مگر وہ ڈوبتی ہوئی ایک کوشش کرنا چاہ رہی تھی جمیلہ کو اس کی حالت پر جی بھر کے ترس آیا مگر اس کی فرمائش بہت بڑی تھی وہ اسے وعدے لیتی رات کے اندھیرے میں ہی کھاپتی کھاپتی واپس سے لے گئی اور جمیلہ کی آنکھوں کو رج جگہ دے گئی ساری رات اقراریاں انکاکی کا سوٹی پر لٹکتی جمیلہ اجالہ ہونے سے پہلے فیصلے کی سرحت پر پہنچ گئے محمد بخش کے ساتھ دھیرے پر وہ ارادے سے گئی تھی مگر چھوٹے بچے کی آواز اس کو احساس کروا گئی کہ اس کا وجود واقعی پیاسا ہے محمد بخش بچہ اٹھائے آگے آگے تھا اور وہ پیچھے چلتی دور درختوں کی آر میں بنے چند کمروں کو تشکرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی وہ جگہ جمیلہ کے لئے مقدس تھی اس کے اندر جوار بھاٹے کی طرح اٹھنے والا بانچ بانچ کا شور مدھم پڑنے لگا وہ جیسے نننے فرشتے کو دیکھتی ویسے ویسے اس کی وجود میں مامتہ کی گردش گرمی کرنے لگتی اور یہ شاید اس کی وجود کی تپش تھی کہ سردی سے نیلہ پڑتا وجود گرم ہونے لگا چھوٹی سی بند آنکھوں سے خوف کے سبب رونے والا بچہ اب خامور سے ہونٹ پیچے سو رہا تھا محمد بخش ہم اس کا نام کیا رکھیں اس نے بہت چاہو سے بچے کی چوڑی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نام کے مطالق پوچھا جو تیرا دل کرتا ہے اس کی رضا میں وہ راضی تھا ہمیں یہ بچہ اللہ نے دیا ہے تو کیوں نہ اس کا نام اللہ دیتہ رکھ دیں یہ نام تو بہت لوگوں کا ہے ہمارے کمال نگر میں تین اللہ دیتہ ہیں اس کی پہچان بڑا اللہ دیتہ منچلہ اللہ دیتہ اور چھوٹا اللہ دیتہ سے ہوتی ہے اسے پھر کاکا اللہ دیتہ کہا کریں گے وہ اپنی بات کے اختتام پر خود ہی ہس دیا میری طرف سے سارے دنیا کا نام ہی ہو میں پھر بھی یہی نام رکھوں گی محمد بخش میں جب اللہ دیتہ کہہ کر بلاؤں گی تب تب مجھے یہ دن یاد آئے گا اور میں اس سے اس پل رکھ سونے کا شکر ادا کروں گی اس کی اپنے ابباجی کی طرح عجیب منطق تھی یہ بھی ٹھیک ہے جب رب جھولیاں بھر دے تو شکر واجب ہو جاتا ہے دونوں نے زندگی بھر شکر کرنے کے لئے اللہ دیتہ نام رکھ دیا پانچ سالوں سے پیاسی دھرتی پر اپنے کرم برسا بھی تو کھل کے برسا وہ سارا سارا دن اسے گود میں اٹھائے دیوانوں کی طرح دیکھنے میں گزار دیتی اللہ دیتہ اللہ دیتہ سارے جگز سے پیارا میری آنکھ کا تارہ رات میں جاگے دن میں سوئے مجھ کو ہے بہت ستا تھا وہ اس کو کمال انگر کی کوئی لوری بھی نہیں سنا سکی یہ نہیں کہ اسے آتی نہیں تھی بلکہ وہ اسے سنانا ہی نہیں چاہتی وہ اس کی کانوں میں اپنے الفاظ اپنی آواز انڈیل رہی تھی کیونکہ وہ اس کا اللہ دیتہ تھا اور اللہ نے اسے دیا تھا چھوٹے سے بچے کو انگلی سے لگائے دوبارہ بابل کے دروازے پہ کھڑی تھی اسے بند ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور پیچھے مڑھ کر زندگی کے ساتھی کو دیکھا تو مطمئن ہو گئی کمال انگر کی محبتیں بدل گئیں ناجائز ناجائز کے شور نے ان کا جینا دوبر کر دیا ہر آواز پہ وہ سہم کر گھر والے کو دیکھتی اور اس کا خوف محمد بخش کو شرمندہ کر دیتا تین سال اس نے اس خوف کے ساتھ گزارے تھے کہ کہیں اس کے اللہ دیتہ کے کان میں دنیا کی زہر آلوت آوازیں نہ پڑ جائیں وہ محبت ہی اور اپنی گود میں محبت ہی پروان چڑھانا چاہتی تھی تین سال بعد اس نے ایک اور فرمائش کر ڈالی محمد بخش ابا نے کہا تھا میرا جینا مرنا اسی دیس ہے میں نے اس کی کسی بات پر اتراز نہیں کیا مگر اب میرا دل بدلنے لگا ہے میرا جینا اس بچے کے ساتھ ہے اور میرا مرنا تمہارے ساتھ اس دیس سے میرا کیا تعلق مجھے میرے دیس دے چلو اس کے سامنے سارے حالات تھے یہ صرف جمیلہ کی فرمائش ہوتی تو وہ نہ مانتا مگر اب اس کا دل بھی بچے کے لئے ہمکنے لگا تھا اس نے دل کی سنی اور رخت اس دفر باندھ لیا جمیلہ کا باب الدیس کھلے دل سے استقبال کیا گیا جیسے وہ کبھی گئی ہی نہیں تھی وہاں وہی زبان تھی جو جمیلہ نے اپنے باپ سے سیکھی تھی محبت اور عزت کی زبان جو عالم ارباہ میں ہر ایک کو دان کی جاتی ہے مگر سنبھال کے کوئی کوئی رکھ پاتا ہے محمد بکش مجھے اسکول سے قائدے لادے میں اسے پڑھانا چاہتی ہوں اس کا اللہ ددہ لفظ لفظ بولنے لگا تھا یعنی تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم کا وقت آن پہنچا تھا کچھ دن گزرے کے اسکول سے کتابیں بھی آگئے روز اثر کے بعد سہن میں چھوٹا سا اسکول بن جاتا جس میں صرف ایک سکھانے والا اور ایک سیکھنے والا ہی ہوتا محمد بکش دن ڈھلے سے پہلے گھر آتا تو اللہ ددہ کو کتاب پکڑے وہ بڑے انہیماک سے پڑھتا ہوا پاتا وہ خوشی خوشی اس کے پاس آن بیٹھتا اسے گود میں اٹھاتا گال بھی بوسر دیتا کیا پڑھا جا رہا ہے اس نے کتاب سامنے رکھتے ہوئے پوچھا علف سے اللہ اس نے توتی زبان میں جواب دیا محمد بکش نے چونک کر کتاب پر دیکھا تو وہاں علف سے انار لکھا تھا علف سے انار ہے بیٹا اس نے تسیح کی نہیں علف سے اللہ ہے تو بارہ جواب آیا اور بے سے بے سے بسم اللہ اس کے جواب پر محمد بکش مسکرا دیا کیونکہ کتاب پر بے سے بکری لکھا تھا وہ اب ساری بات سمجھ رہا تھا اللہ دیتا تو علف سے اللہ پڑھ رہا ہے وہ سہین میں آئی تو محمد بکش پوچھ بیٹھا ہاں تو جو حق ہے وہی پڑھے گا نا اس کا جواب مقابل کو مطمئن کر گیا وہ پیٹ سے پانچ تھی کمرے میں سنگین خاموشی تھی وہ آنکھیں موندے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے سوچوں کے گہرے بھور میں گم تھا چہرے پر کشمکش کی اثار واضح تھے اس پل کمرے میں کھٹکا ہوا تو اس نے مندی آنکھیں کھول دی کیا بات ہے سب خیریت ہے نا اج تمہاری آمد بھی گھر کی خاموشی نہیں توڑ سکی اسی لئے کہتی ہوں گھر بسالے کم از کم مجھ بڑی کو سارا دن دیوارے تو نہیں دیکھنی پڑیں گی آنے والی اس کے سامنے بیٹ پر بیٹ چکی تھی آپ جو کبھی کبار سکول آتی ہیں روز آ جایا کریں تو یہ تنہائی محسوس ہی نہیں ہوگی اس نے سیدھے ہوتے ہی عدب سے جواب دیا ان بہانوں سے مجھے مت پہلا آؤ مجھے گھر میں بچے چاہیے وہ بھی ہمارے بچے ہیں مگر تمہارے گھر نہیں لانے دیتے اسی لئے مجھے اب تمہاری شادی کرنی ہے اس گھر میں بہول آنی ہے وہ بار بار دہر آئی جانے والی بات پھر سے دہر آ رہی تھی آج کمال نگر سے دو لوگ آئے تھے اس کے ایک جملے نے کمرے میں چند لمحوں کو خاموشی عطا کر دی آج نہیں تو کل انہیں آنا ہی تھا کچھ توقف کے بعد بولی تو اس کی ہوتوں پہ بے ریاہ مسکراہت جمک رہی تھی مجھے بے خبر اور انہیں ہمیشہ سے اتنا با خبر کیوں رکھا اس کے لہجے سے شکوہ چلک رہا تھا وہ ان کا گناہ نہیں غلطی تھی اور میں انہیں تمہاری نظر مجرم نہیں بنانا چاہتی تھی اب جس آوال جب آپ کا وقتان پہنچا تھا تو وہ کچھ پردہ نہیں رکھنا چاہتی تھی آپ اتنی آسانی سے انہیں اس سب سے بھری نہیں کر سکتی انہوں نے غلطی کی تھی تو اس غلطی کا نتیجہ بھی بھوکتے اسے یوں پھینک نہیں دیتے اس کی ساری متعانت اس وقت کہیں غائب ہو چکی تھی انہوں نے پھینکا نہیں تھا بلکہ ایک تبرک کی طرح میری بان جھوڑ میں ڈال کر مجھے موتبر کر دیا تھا ان کا لہجہ مدھم اس کے حواظ کو مزی چٹھانے سے روکنے لگا اگر آپ کو دے دیا تھا تو اب میرے متلاشی کیوں ہیں آج وہ سارے دکھ زبان کی نوک پہ لے آیا تھا جس طرح آپ بندے کو انعیت کرے تو بندہ ہر نیمت گن گن کر شکر ادا کرتا ہے یہی معاملے میں اس کے بندوں کے ساتھ اس نے رکھا ہے اس نے مجھے بیٹا دیا لفظوں کاغذ کے صفوں پر لفظوں سے تیرا اکسودار کر اسے روانہ کرتا ہے وہ تجھ سے میری جتنی ہی باخبر رہی تھی وہ دور کسی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی ہاں ہر بندہ محمد بخش نہیں ہوتا کوئی نعمت جھولی کھول کر لیتا ہے اور کوئی جھولی میں پڑی نعمت سے بھی مطمئن نہیں ہوتا پہلے وہ صرف مرد تھا محمد بخش بننے میں اسے وقت لگ گیا میں مانتی ہوں تھوڑا زیادہ وقت لگ گیا مگر وہ آتو گیا نا اس کی ہونٹوں پہ اب وہ آسودہ سی مسکرہات تھی اب مجھے ان کے آنے سے کوئی غرض نہیں میرے لئے آپ کافی ہیں وہ اب بھی اپنی بات پہ ڈٹکے کھڑا تھا تو ہمیشہ سے ہم دونوں جیسا بننا چاہتا تھا نا اب میں تجھ سے کہتی ہوں تو جمیلہ نہ بن کیونکہ وہ مانگنے والی تھی تو محمد بخش بن جا وہ عطا کرنے والا تھا وہ خاموش ساکت مقابل کو دیکھ رہا تھا اور وہ مطمئن سا مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی میرا محمد بخش تو خاک نشین ہو گیا تو کیا میری ساری عمر کے ریاضت کے بدلے مجھے دوسرا محمد بخش نہیں مل سکتا میرا اللہ دتا میرا محمد بخش نہیں بن سکتا کیا وہ کمرے سے جا چکی تھی ان کی آواز اس کے کانوں میں گنج رہی تھی محمد بخش بن جا عطا کرنے والا ساتھ دینے والا عزت کا پیالہ بھرا رکھنے والا اس دنیا میں عطا کرنا بہت مشکل ہے یہ خدای وصف ہے بندے کے بس کا روح نہیں مگر اسے علف سے اللہ پڑھایا گیا تھا سو اس نے اللہ کی رضا کے خاطر کوشش کرنے کی تھان لی اس کے قدموں کا روح کمال نگر کو تھا جہاں دو نفوز اپنی معافی کے منتظر تھے اور وہ ان کے بندے ہاتھوں کو عزت سے کھلنے جا رہا تھا خاتم شد اگر آپ کو یہ افسانہ پسند آیا ہے تو پلیز گیپ ایتا تھمز اپ دو لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ